ہلو بچوں کیا چل آپ کے کیسے ہیں آپ آج ہمیں بہت ہی چھوٹا بہت ہی سمپل بہت ہی پیارا ایک چپٹر شروع کرنا ہے چپٹر کا نام ہے بائی بیک اوپ شیرز لکھی میرے ساتھ بائی بیک آف شیرز اس پہ سیکشن سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی ون اس پہ کام کرتا ہے بائی بیک کا مطلب میرے بچے جو شیرز ہم نے بیچا تھا پبلی کو ان کو ری پرچیج کر لینا ان سے واپس لے لینا کون سے شیرز کوئی بھی شیرز ہو سکتے ہیں ایکوٹی ہو چاہے پریفرنس ہو لیکن ہم لوگ اس چپٹر میں کیا کریں گے ایکوٹی شیرز کو بیس مانتے ہوئے پورے چپٹر کے سٹیڈی کریں گے دیکھو ایسے تو چپٹر میں بہت ساری اچھی چی باتیں ہیں تھیوری اور پریکٹیکل بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں میں نے اس کی پورے تھیوری کو ڈیٹیل میں آگے آپ کا ڈسکشن کیا ہوا ہے آج ہم کیا کریں گے پریکٹیکلی ان تھیوری جو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس چپٹر کیوں بنا کیا کونسپٹ اس کے پیچھے کیا لوجک ہے وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں آونا آپ کو میں یہاں پر شروع کراؤں آپ لکھیں میرے ساتھ ایک بار یہاں پر کونسپٹ بیلڈنگ کوشن کچھ کوشنز کرا کے میں اس کے آپ کے کونسپٹ کو سٹرونگ کرنا چاہوں گا اور پھر ہم چپٹر میں بہت اچھی کوشن کی پریکٹس بھی کریں گے آپ لکھیں میرے ساتھ یہاں پر ایک بیلنشیٹ آپ بنائیں گے یہاں پر اور یہ بیلنشیٹ آپ کا ایک سلمٹیڈ کا ہے بیلنشیٹ میں تی شیپ میں دے رہا ہوں پرانے فورمیٹ میں میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ کمپنی کے بیلنشیٹ ورٹیکل بنتا ہے سیکشن 129 پٹ ایکچولی یہاں پر مجھے بیلنشیٹ نہیں سمجھانا مجھے میں کمفر جون میں فیل کرتا ہوں اگر میں اس چپٹر کو آپ کو تی شیپ میں سمجھاؤ تاکہ پروپر طریقے سب سمجھ پائیں کہتا ہے اس میں کہ آپ کے اس کمپنی کے بینک میں مان لو یہاں پر 14 لیکس کا ماؤنٹ ہے ساتھ ساتھ لکھیں آپ چھوٹا سی بیلنشیٹ بنائیں گا آپ یہاں پر اور ان کے جو ادھر ایسیٹس ہیں باقی ایسیٹس مشین بیلنگ فنیچر پتہ نہیں کیا کیا وہ مان لو یہاں پر کہتا ہے کہ آپ کا 46 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے یہ سارے فیگر ایجومڈ ہے جو میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں آپ کا کتنا ہو گیا یہ 60 لیکس روپیج کا ماؤنٹ آپ کا ہو گیا اس ساتھ آتا ہوں یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا ایکوٹی شیئر کیپٹل یعنی کہ یہ جو 60 لیکس کا ماؤنٹ ہے اس ماؤنٹ میں ایکوٹی والوں کا جو کونٹریبوشن ہے وہ 1 لیک شیئر ہم نے ایکوٹی والوں کی شیئر کیا ہے at the rate of روپیج 10 10 روپے والے اماؤنٹ یہاں پہ 10 لیکس کا ہو گیا 10 لاکھ روپے آپ کا پھر کہتا ہے یہاں پہ آپ کا preference شیئر کیپٹل ہے preference شیئر کیپٹل ہے مان لو یہ اماؤنٹ آپ کا یہاں پہ 6 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 6 لیکس روپیج کا ماؤنٹ یہاں پہ کہتا ہے general reserve general reserve یہ اماؤنٹ یہاں پہ مان لو آپ کا میں لے لو کتنے کا suppose that 8 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے ایٹ لیکس روپیج کا ماؤنٹ پھر کہتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی پریمیم سیکیورٹی پریمیم ریجر یہ کہتا ہے مانو یہاں پہ فائف لیکس کا ماؤنٹ ہے ایسی ایجم کیا وہ فگر میں لے کے چلنا ہوں کچھ خاص ریجر نہیں ہے اور پھر کہتا ہے کیپٹل ریجر جو کیپٹل پروفٹ سے کریٹ ہوتے ہیں یہ مانو آپ کا یہاں پہ سیون لیکس کا ماؤنٹ ہے اور پھر بہت سارے لائیبیلٹیز سب کچھ ملا کے یہاں پہ باگے کتنا ہو گیا جی سکسٹین لیکس ٹونٹی فور ٹونٹی نائن ٹھرٹی سکس اور یہ آپ کا ہو گیا ٹونٹی اینڈ یعنی کہ ٹونٹی فور لیکس یہ دون سیڈ ہمارا ٹیلی کر رہا ہے سکسٹی لیکس دیکھو ہوتا کیا ہے یہ بائی بائی کا کونسپٹ کیوں ہیں جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پیارے بچوں جب یہ کمپنی ساٹ ہوئی تھی اس کمپنی نے کیا کیا تھا ون لیک ایکوٹی شیئرز ایشو کیے تھے میں پورا کا پورا یہ چپٹر کس پہ لے کے چلنا ہم ایکوٹی کے اوپر میں ایکوٹی کے تروں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب اس کمپنی نے ایکوٹی شیئرز ایشو کیا تھا ون لیک تو اس ٹائم پہ کمپنی کو پیسے کے ریکوارمنٹ تھی اور کمپنی نے کیا کیا جتنے بھی آپ کے میکسوم شیئرز ایشو کر سکتے تھے کمپنی کیا کیا شیئرز ایشو کر دیئے آج کمپنی کو میرے پچے اتنے سارے پیسے کے ریکوارمنٹ نہیں ہے کمپنی کے پاس انف پیسہ پڑا ہوا ہے خوب سارے پیسے پڑے ہوئے اور ان پیسوں سے چاہتی ہے کہ اپنے شیئرولڈرز کا پیسہ واپس کریں یعنی کہ جو شیئرز مارکٹ میں پہلے بیچے تھے ہم ان کو ری پرچیج کر لیں ان کو واپس لے لیں اور ان شیئرز کو فارکے فیک دیں یہاں پہ دھاندھنا کمپنی کا موٹیف کیا ہے کہ جو ہمارے بیچ میں آنرشپ جو ہزاروں لوگوں کے بیچ میں تو میکسوم لوگوں کو ہٹا کے جو پاور ہے جو آپ کا شیئرز ہے وہ کچھ لوگوں کے بیچ میں کر دیں اس کے کئی سارے فائدہ ہوتے ہیں آپ پروپر طریقے سے ڈیسیجن لے پاتے ہیں جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ پاور ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ہوگا وہاں پہ ڈیسیجن لینے میں بہت دکت ہوتا ہے ایج کمپیر ٹو اگر مان لو کچھ لوگوں کے بیچ میں شیئرز رہے تو اور اور بھی اچھا ہوگا اگر شیئرز پروموٹرز کے بیچ میں رہے مطلب جو عام پبلک ہے ان کے بیچ سے شیئرز کو ہٹا کے جو پروموٹرز ہے جو کمپنی کے ایکچول آنر ہے اگر ان کے بیچ پر رہے تو بہت اچھا رہتا ہے یہی نہیں میرے پچھے کمپنی دھیرز سارا پروفیٹ کماری ہے اگر مان لو کمپنی کیا کر رہی ہے کہ سپوش دیٹ 40 لیکس روپیج کا پروفیٹ کماری ہے لکھانی میری بات سننا یہاں پہ دھیان سے یہ 40 لیکس کمپنی کمپنی کا کر رہی ہے جی 1 لیکس شیئرز کبیچ میں ڈسٹیبوٹ کر رہی ہے ہے نا ارننگ پر شیئرز کی بات کر رہا ہوں کہ کمپنی کیا کرتے ہیں کہ بھا 40 لیکس کمارا رہا ہوں اور 1 لیکس ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں تو پر شیئر مجھے کتنا پی کرنا ہے پر 40 روپیج اگر کمپنی کے پاس این اپ پیسہ ہے اور شیئرز جو مارکٹ میں ہیں مان لو جیسے کہ 1 لیکس شیئرز جو ابھی ہیں اس 1 لیکس میں سے 20,000 شیئرز وہ بائی بیک کر لیتی ہے مطلب مارکٹ سے پرچیج کر کے ان کو فارگ کر فیک دیتی ہے دیانکنا جن شیئرز کا بائی بیک ہوا ہے ان شیئرز کو آپ دوبارہ کسی کو ریشو نہیں کر سکتے آپ نے پبلک سے پرچیج کیا ان شیئرز کو فارگ کر ڈسٹروائی کرنا ہوتا ہے فیک نہ ہوتا ہے میرے بچے سمجھ ماری بات تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اس فائدہ دوسرا کیا کہ مان لو جو پروفیٹ پہلے کمارا تھا وہی پروفیٹ میں ابھی بھی کمارا رہا ہوں 40,000 لیکس لیکن پہلے 1,000,000 شیئرز تھے اب وہ یہاں پہ اگر 20,000 شیئرز کو ہم نے بائی بائی کر لیا مطلب ان کو پرچیج کر کے ڈسٹروائی کر دیا تو اب شیئرز کتنے رہ گئے یہاں پہ 80,000 آپ دیکھ سکتے ہو کہ ارننگ پرشیر جو ہے وہ آپ کا 50 ہو چکا تو کئی سارے فائدہ نکل کے آئیں ایک تو ownership کو کچھ limited لوگوں کے بیچ میں رکھنے میں فائدہ نکل کے آتا ہے دوسرا EPS ہمارا بڑھتا ہے decision making power جو ہوگا وہ ہمارا strong ہوگا اور جو promoters سے company کو start کرنے والے جو main company کے order تھے بچے وہ دھرے دھرے control اپنے پاس رکھ پاتے ہیں company کو آگے بڑھانے میں وہ آپ کا اچھا decision لے پاتے ہیں ایسے کئی سارے فائدہ ہیں جو ہم theory part میں study کریں گے بٹ یہ چیزیں ہوتی ہیں اب اس کا concept سمجھو practically یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے مان لو اس company نے decide کیا کہ دیکھو جی ہم لوگ کیا کریں گے اس 10 lakhs میں سے یہ جو 10 lakhs روپیج equity shares کا ہے اس میں سے 2 lakhs shares کو 2 lakhs روپیج کے جو share سے ہم ان کا buy back کریں گے مطلب public ہم offer کریں گے کہ 2 lakhs shares کو ہم آپ سے purchase کرنا چاہتے ہیں یہ price ہے جی ہم اس price سے purchase کرنا چاہتے ہیں generally buy back کا جو price ہوتا ہے وہ market میں جو price exist کرتا اس سے تھوڑا سا high ہوتا ہے generally اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ لوگ جو عام جنتا ہے جنہوں نے اس company میں پیسہ لگایا تھا وہ دیکھتے کہ share تو مشکل سے 20 روپے کا ہے but company ہمیں 24 روپیج پہ offer کر رہی ہے 24 روپے پہ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فٹا فٹ وہ shares بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بیچنے کو تیار ہے دونوں کو فائدہ ہو گیا share holders کو یہاں پہ پیسے بھی مل جا رہے ہیں اور ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے جی کہ ہمارے پاس جو shares جو عام لوگوں کے پاس تھا وہاں سے ہٹ کے ختم ہو گیا کہ اگر یہ company 2 lakhs کے shares کو buy back کرنا چاہتی ہے تو ہرج کیا کر لو نا اچھی بات ہے لیکن میرے بچے اس سے سب سے بڑی پریشانی ان کو create ہوگی اگر company اپنے owner کو 2 lakhs سے cancel کر رہی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم تو پہلے یہاں پہ 10 lakhs capital تھا 2 lakhs کو ہٹا دیں تو 8 lakhs رہ جائے گا میرے بچے اس سے پریشانی ان کو create ہوگی صرف ان کو create ہوگی ہوگی میرے بچے اب سوچو نا کہ جب liability والوں نے اس company کو curse دیا ہوگا اور میں انہی کے بات کیوں کروں دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر کسی کو curse دیتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس company کے اندر میں مالک کا پیسہ کتنا لگا ہوا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر کل کو company بند ہوتی ہے تو پہلے کس payment کیا جائے گا پھر مالک پیمنٹ کیا جائے گا یہی ہوتا نا بچے جب بھی کوئی company بند ہوتی ہے ہمارا payment ہوگا اور پھر مالک پیمنٹ ہوگا مالک نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں ان میں سے two لیکس کا بائی بیک یعنی کہ ان کو ریڈیم کروں گا یہ پرشان ہوگئے اور پرشان ہوگے چلے گئے company 2013 کے پاس بولے company 2013 یہ کمپنی غلط کام کر رہی ہے یہ اپنا تو فائدہ سوچ رہی ہے لیکن ہمارے بارے میں سوچی نہیں رہی ہے ہمارا وشواص ٹوٹ رہ ہم نے سوچا تھا کہ پہلے پیمنٹ ہمارا ہوگا ہمارا پیمنٹ کرنے رہی اور ان کا پیسو واپس کر رہی ہے تو میرے پیارے بچوں یہاں پہ کیا ہوگا کہ company 2013 نے ان کی بات کو سمجھتے ہوئے کچھ conditions کر دیے اس company کے اوپر میں کہ اگر آپ اپنے equity shares کا buy buy کرنا چاہتے ہو کرو کوئی بات نہیں لیکن کچھ conditions ہیں جو آپ کو satisfy کرنے پڑیں گے کون سے conditions سے کیا کیا ہے تھوڑا سا لکھی میرے ساتھ پھر میں آگے بڑھاتا ہوں تو آپ یہ کام کریں گے پہلے آپ کو اس chapter کا logic سمجھ بانا چاہیے اگر company اپنے equity والوں کا buy buy کرنا چاہتی ہے تو اس سے سب سے بڑی پریشانی ان کو ہوگی کیونکہ ان کا وشواص ٹوٹ رہا ہے اور جب ان کا وشواص ٹوٹ ے گا تو ان کا جو ان کے ان کے وشواص کو مینٹین کرنے کے لئے وہ کون سے کنیشن تھے کون کون سی بات تھے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ لکھیں پھر میں اس کو پر سمجھاتا ہوں لکھو نا میرے ساتھ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ company jat 2013 نے میرے بچے ان کے وشواص کو مینٹین کرنے کے لئے company کو کہا number one number one company will transfer will transfer company will transfer an amount an amount equivalent to equivalent to face value face value of equity shares equity shares to be buy backed to be buy backed from free reserve from free reserve to buy back reserve buy back reserve buy back reserve میرے بچے buy back reserve کو یہاں پہ ہم لوگ capital redemption reserve کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اگر capital redemption reserve نام دیکھ جائے تو آپ پرشان نہیں ہونا دونوں نام interchangeable ہے آپ اس کا مطلب سنجھو یہاں پہ کیا نکل کے آتا رہا یہ ٹو لیکس کمپنی میں ہمیشہ رہے گا تب تک جب تک کی لیابیٹی والے اگز کریں گے تو ایک طریقے سے ہم نے کیا کیا فریج کر دیا فریج کرنے کے مطلب کہ ہم نے قسم کھایا یہ پیسہ بجنس باہا نہیں نکلے گا تو ہوا کیا میرے بچے یہ وہ لوگ تھے جن کا پیسہ بجنس باہر نہیں نکلنے والا تھا ہم لوگ نے کیا کیا ٹو لیکس روپیج کو یہاں سے اگر واپس کیا تو دو لاکھ اس میں سے فریج کر دیا تو مل کتنا ہو جائے گا ٹین لیکس روپیج کا مانٹ تو یہ ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ ٹھیک آپ یہ کام کر سکتے ہو اس میں دھانک نا یہاں پہ ایک اور بھی آپ کا جو فری ریجر جو ہے یہاں پہ سٹار مارک ڈالی آپ اور یہاں پہ کچھ لکھیں گے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ for this section only اس concept کے لئے free reserves also also include security premium میرے بچے security premium بھی یہاں پہ free reserve account کیا جائے گا یاد دکھنا صرف اور صرف اس chapter کے لئے کسی بھی دوسرے chapter میں free reserve کا مطلب free ہوتا ہے جنرل جر ہو گیا آپ profit loss account ہو گیا dividend equal fund لیکن security premium کبھی free نہیں ہوا کرتا ہے سب اس section کے لئے یہاں پہ کہا گیا کہ جو security premium ہے وہ free مانا جائے گا سر ایسا کیوں جب آپ study کریں section 52 کے اندر میرے بچے تو وہاں کہا گیا ہے premium money can be used for shares to be buy back تو اس لئے ہم نے کیا کیا یہاں پہ free concept میں اس کو ڈالا security premium رہے گا اس سے ہمارا entry کیا بن جائے گا جو آپ کے پاس security premium ہے ہم پہلے اسی کو prefer کریں گے اگر ہمارے پاس ہوگا تو security premium account کو ہم یہاں پہ کم کریں گے کم یعنی debit کریں free reserve free reserve جو mainly ہوتے ہیں آپ کے account آپ یہاں پہ debit کریں گے اور ہم اس کو کہاں transfer کریں buy back reserve میں میں repeat کرنا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ liability والوں کا وشواص maintain رہے کہ اگر 2 lakh سے owner کو میں ہٹا رہا ہوں تو 2 lakh کا پیسہ یہاں پہ کم of equity shares equity shares face value of equity shares to be buyback to be buyback sir buyback equity کا ہوتا نہیں preference کا بھی ہو سکتا ہے but preference کے لیے ہمارے پاس الگ سے chapter ہے redemption of preference shares section 55 ہم وہاں study کرتے ہیں یہاں buyback of shares actually آپ پڑھانا ہے buyback of equity shares انہی کے بارے ہم یہاں پہ discussion کر رہے ہیں تو کہا گیا کہ آپ ایک کام کرو کہ آپ کے پاس جو free پیسے یا تو اس کو freeze کر دو تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یا پھر number two یہاں لکھیں اور اور number two number two کیا بولتا ہے کہتا کمپنی will issue new shares new shares up to face value face value of equity shares up to face value of equity shares to be buyback to be buyback جن shares کا آپ buyback کر رہے ہو اس کے face value تک نیا shares issue کر دو اگر اپنے ایک مالی کو مالو یہاں پہ رام کے equity shares کو آپ واپس کر رہو رام کا share buyback کر رہو تو رام کے shares کو buyback کیا اور ہم نے مہن کو دوسرا مالک بنا دیا ایک کو ہٹایا دوسری کو حملی کر تو پرشانی تھوڑی ہے اور ہمیں صرف یہ مطلب ہے کہ کمپنی میں اونر کا contribution 10 lakh ہونا چاہیے اب اس میں رام ہے مہن ہے سون میں کیا فرق پڑتا ہے تو اگر آپ اس میں 2 lakhs equity shares کو buyback کر رہو ان کا پیسہ واپس کر رہو تو ٹھیک ہے ایک کا پیسہ واپس کر رہو کسی دوسری equity والوں کو لے کر آج تو ہمیں تو صرف یہاں پر 10 lakhs کا amount چاہیے 10 مطلب 10 plus 6 16 lakhs amount amount چاہیے ہے نا equity shareholders کا پیسہ company میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 16 lakhs amount ہے ہم نے دیکھا تھا کرج کو دینے کے ٹائم پہ تو آج بھی چاہتے کہ ہمارا وہی چیز رہے تو company jack نے کہ اگر آپ اس میں دو لاک روپے شیر کو واپس کر رہو تو دو لاکھ نیا issue کر دو جھگڑے ختم ہو جائیں گے اس سے ان کا وشو maintain ہو گا تو یہاں کوئی دیکھت نہیں ہے جنہا ہم نے کیا لیکھا تھا company issue new shares new shares کون سے shares ہم نے یہاں پر mention نہیں کیا ہے مطلب کوئی بھی shares issue کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم سیوی guidelines کو پروپر طریقے study کریں تو سیوی guidelines میں آپ کو بتایا گیا ہے جس type shares buyback ہو رہا ہے جس type shares buyback ہو رہا ہے اس type shares کو آپ issue نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ equity shares buyback کر رہے ہو تو equity کو issue کرنے کا کو logic ہی نہیں ہے آپ شیئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کنٹرول اپنے ہاتھ لینا چاہتے ہیں تو بتاؤ کیا logic بنتا ہے کہ آپ equity والوں کا ایک equity کا پیسہ واپس لے رہے ہو اور دوسرے کو پھر logic وہ پہ رہ گیا جی پھر تو کوئی purpose ہی پورا نہیں ہو بڑھنے کا کچھ کرنے کا تو سی بھی لکھا کہ دیکھو جی آپ جس طریقے کے shares کا buy buy کر رہے ہیں اس طریقے کے shares کو پیشو نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ نکل کیا آپ یہاں لکھیں گے جی یہاں لکھیں گے نیو shares کے آگے میں ڈالیں گے star mark اور یہاں پہ پھر سے یہاں پہ لے کر آپ آئیں گے note اس کے بارے میں ایش پر لکھیں ایش پر save guidelines save guidelines save guidelines same type same type same type of issue of shares are not allowed are not allowed یہ allowed نہیں ہے it means اس کا مطلب ہے it means if company is redeeming مطلب buyback redeeming equity shares through buyback through buyback then it can not issue equity shares equity shares for the purpose for the purpose پھر کیا کر سکتے جی لکھیں گے company can issue can issue preference shares preference shares for equity shares to be buybacked for equity shares to be buybacked آپ سمجھو مری بات یہاں پہ میں کیا بتا رہا ہوں دو بات ہیں پہلے تو سمجھو کہ یہ جو concept آئے یہ کیوں نکل کے ہیں پھر پچھے صرف اور صرف liability والوں کو faith میں لینے کے لئے کہ آپ چندہ نہ کرو اگر یہ company اپنے equity shares کا buybacked کروے رہی ہے تو آپ کا interest ہے آپ کا وشوہ سے خراب نہیں ہوگا جو چیز ہم نے پہلے آپ کو سٹارٹ کرنا کوشن کو بنایا پھر بوکس میں نوٹ سٹھ لکھے بوکس میں آپ کو دوں گا اس چپٹر کو پورا سمجھانے کے لئے اور اس کے بعد میں شروع کرتا یہاں پہ لکھئے میرے ساتھ اگزامپل نمبر ون میں یہ جو اگزامپل نمبر ون تھا اس میں کیس نمبر ون پہلا کیس کیس نمبر اے لکھ دیجے آپ یہاں پہ کیس نمبر اے کہتا کہ اسم 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 ان اباؤو گیون اسم ان اباؤو گیون بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ کمپنی 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 decided to buy back 20,000 ایکوٹی شرس اور فرمیس ٹینیچ بائی بائی یوٹی لائزنگ بائی یوٹی لائزنگ ایٹس اون ریسورسج اون ریسورسج اپنے ریسورس کو یوز کر کے یہاں پہ آپ کو بولا کہ آپ اپنا جرح بطا انٹری کیا کریں گے تو پر بچے آپ جرح دیکھو نا سولوشن میں کیا کہتا ہے کمپنی ایکوٹی شرس بائی بائی کرنا چاہتی ہے 20,000 10 روپے والے یعنی کی اس میں سے 20,000 جو شیئر سے 10 روپے والے ان کو ہٹانا پڑے گا میری پہلی انٹری یہاں جو نکل کے آئے گی میں ایکوٹی شیئر کیپٹل ایکوٹی شیئر کیپٹل اکاؤنٹ دیویڈ کروں گا تو ایکوٹی شیئر ہولڈر اکاؤنٹ ایکوٹی شیئر ایکوٹی شیئر اکاؤنٹ آپ جو لکھی ہیں فٹا فٹ آپ کا میں دیکھ لوں شاید بک میں نے کوشنے سے ڈالی میں تو میں بک سے ہی کرا دیتا آپ کا چھوڑو کوئی بات نہیں آپ نے کہا لے کہ ایکوٹی شیئر ایکوٹی شیئر بائی بیک اکاؤنٹ جن کو بائی بیک کر رہے ہیں بائی بیک اکاؤنٹ ٹھیک نا تو یہ کتنا ہو جائے گا جے ٹوانٹی تھاؤنٹ انٹو ٹین یعنی کہ ٹو لیکس کا اماؤنٹ ہے نا یہ ٹوانٹی تھاؤنٹ شیئر جو آپ کے ہیں اور پھر پیس ٹین یعنی کہ ٹو لیکس کا اماؤنٹ آپ کا یہاں پہ نکل کے آیا ہے دھانکنا یہ جو ہم نے انٹری پاس کیا یہ انٹری ہے بینگ بینگ اماؤنٹ ڈیو کرنے کا ڈیو کس کو جی ٹو ایکوٹی شیئر ہولڈر جو ہمارے ایکوٹی شیئر ہولڈر ہیں ان کو یہ اماؤنٹ ڈیو کرنے کے انٹری نکل کے آئے کہ ہاں جی ہم اتنے روپے کے شیئر سم بائی بیک کر رہے ہیں اگر یہاں پہ ایکوٹی شیئر ہولڈر ایکوٹ لیتا ہو تب بھی کوئی دکت نہیں ہے بینگ بچے ڈیو تو کر دیا ٹھیک ہے لیکن ان کے پیمنٹ کو کرنے کے پہلے لائبلٹی والوں کا وشواس مینٹین کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس یہاں پہ کیا بولنا ہے کہ اپنے ریسورس کو یوز کرنا آپ نے اپنا ریسورس کیا ہمارے پاس فری ریجر دیانہ کریں جنل 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 ہمارا فری ہوتا ہے سیکیورٹی پریمیم اس سیکشن کے لیے صرف اس سیکشن کے لیے فری ہے اتبا جب فری نہیں ہوتا کیپٹل ریجر میرے پچے ہمیشہ نون فری ہوتے ہیں مطلب ہم ان کی بات کر رہے ہیں آپ کا تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ سیکیورٹی پریمیم سیکیورٹی پریمیم اکاؤنٹ کو آپ ڈیبیٹ کیجئے اینڈ ٹو آپ یہاں پہ کیا بولیں گے ٹو کس میں ٹرانسل کر رہے ہیں جہم لوگ بائی بیک ریجر میں بائی بیک ریجر میں ٹرانسل کرنے کا مطلب یہ ہم پیسہ آپ کے اس کے نام سے ٹرانسل کر دیا تو سیو ہو گیا مطلب آپ کا وشواہ سب خراب نہیں ہوگا کتنا مانگ جی تو جتنے روپے کے شیرس بائی بیک ہو رہے ہیں اتنے دیکھو فیسول لکھا تھا ہم نے وہاں پہ یعنی کہ ٹو لیکس روپیج کا مانگٹ یہ دو لاکھ روپے کا مانگٹ ہے نا بینگ بینگ فری ریجر فری ریجر ٹرانسل 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 ٹو کہاں پہ بائی بیک ریجر بائی بیک ریجر ہم نے یہاں پہ کیا کیا ٹرانسل کر دیا آپ کو یہاں پہ اس کے بعد تھرڈ اینٹری جو ہم لوگ یہاں پہ پاس کریں گے تھرڈ اینٹری آپ کا اب میرے بچھے تھرڈ اینٹری میں ہمیں کیا کرنا ہوگا جی اب ان کا پیمنٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے ایکوٹی شیر بائی بیک اکاؤنٹ ڈیویڈ کیجئے ایکوٹی شیر بائی بیک اکاؤنٹ کو آپ ڈیویڈ کریں گے اینٹری بینگ اکاؤنٹ ہم نے ان کا پیمنٹ کر دیا کتنا پیمنٹ کرنا ہے ٹو لیکس تو ایکوٹی شیر بائی بیک اکاؤنٹ جو ٹو لیکس کریٹ کیا تھا ٹو لیکس ہم ڈیویڈ کر دیں گے اور یہ پیمنٹ ہو گیا مطلب سمپل سا کیسے آپ کا تو یہ دھانک نا میں ریپیڈ کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ بتاؤ کہ یہ انٹریز آپ نے کیوں پاس کیا تو آپ ان کو بتانا کہ ایکوٹی والوں کا جب ہم ریڈمشن کرتے ہیں بائی بائی کرتے ہیں تو لائیویٹی والوں کو کہیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارا پیمنٹ نہ ہو بعد میں تو پھر کیا ہوگا ان کا وشواس کرتا ہی خراب نہ ہو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں پیسہ فریج کرتے ہیں میرے بچے فریج کا مطلب فری ریزر جو تھے جن پیسے کو کبھی بھی بیجنس ہم باہر لے کے جا سکتے تھے ہم نے قسم کھایا کہ اس میں سے ٹو لیکس روپیج کمپنی میں ہی رہے گا اور تب تک رہے گا جب تک کہ آپ کا پیمنٹ نہ ہو جائے آپ چندہ نہ کرو ہے نا ہمیں الٹیمیٹلی سٹین اور سکس سکسٹین لیکس کا ماؤنٹ ہمیں رکھنا تھا جو پیمنٹ ان کے بعد ہوگا وہی رکھا ایٹ یہ ہو گیا سکس یہ اینڈ ٹو لیکس کا بائی بیگ ریجر جو بن گیا یہ پیسہ کمپنی میں تب تک رہے گا جب تک کی لائبلیٹی والوں کا پیمنٹ نہ ہو جائے آپ نے اس کو پی کریں یہ کیس اے تھا میرے بچے مجھے ایک کیس اور ریڈی کرنا یہاں پہ اور اس کے بعد ارے ہاں ایک چیز اور بتا دو میں ہم نے کہا کہ بھئی یا تو آپ کیا کرو سی آر آر بنا لو یا پھر نیو ایشو کر لو اور یہاں پہ دیریج اور ہے یا تو یہ کیجے یا پھر یہ کیجے اور لکھو یہاں پہ اور ایک چیز اور تھرڈ پوئنٹ ایک چھوٹا سا پوئنٹ ہے کیا جی پارٹلی پارٹلی فرم ون اینڈ پارٹلی فرم ٹو اینڈ پارٹلی فرم ٹو آپ کا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ پارٹلی فرم ون پارٹلی فرم ٹو کا مطلب کی اگر آپ کو یہاں پہ اپنے ایکوٹی شیرز کو بائے بے کرنا ٹو لیکس کا تو ٹو لیکس میں چاہو تو یہ کام فپٹی تھاؤزن سے کر لو اور ون فپٹی سے یہ کام کر لو یا پھر ون فپٹی سے یہ کر لو یا پھر فپٹی سے یہ کر لو ہمیں بس دو لاکھ سے مطلب ہے جتنے کی ایکوٹی شیرز آپ کے ریڈیم ہو رہے ہیں یا پھر آپ ون لیکس یہ کر لو ون لیکس یہ کچھ بھی کر لو اور آپ کو چندہ نہیں کرنا ایک جاملر پکا بتایا گا کہ یہ کوشنہ آپ کو کیسے پورا کرنا ہمیں بس وہ انٹری پوری کرنی ہے آئے بات سمجھیں تو اب یہاں پہ یہ ایکزامپل ون تھا کیس ون میں آپ کو ہم نے تین انٹری دکھایا میرے بچے جس میں ہم نے اپنے ریسورس کیوج کیا اپنے ریسورس کو اب میں آپ کو کیس ٹو دکھاتا ہوں کیس ٹو کیس ٹو آپ اس کی کوپی کر لیجے پہلے آپ یہاں پہ ہو گیا سر ہاں سر اب لکھو نا یہاں پہ کیس نمبر ٹو لکھیں گے آپ یہاں پہ ایکشلی اس شپٹر کو تھوڑا سا میں سپیڈ پڑھاتا ہوں ریجن یہ بچے کہ یہ بہت 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 حد تک نا آپ کا ریڈمشن اور پریفنشن سے ملا ہوا ہے اور اکثر سارے بچے وہ مجھ سے پہلے پڑھ کے ہی آتے آپ کا سیلیبس میں تو اس لئے میں مانتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا نہیں بھی پڑھا ہوگا تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اور اگر آپ کو اور انڈیف تو اس کو سمجھنے کا من کر رہا ہے تو ایک بار پہلے کیا کرو میرے یوٹیوب پہ ایک منی لیکچر رکھا ہوا ہے اگر آپ کے سیلیبس میں نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ریڈمشن اور پریفنشیرز ہے نا وہ ایک بار سٹڈی کر لیجئے اور گلیٹی یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ سب کچھ سیمی چلتا ہے اب سنو نا اب میں آپ کو یہاں پہ کیس نمبر بی دکھاتا ہوں میں آپ کا وہ کیس اے تھا now we're coming to case نمبر بی کہتا ہے کہ assume in above given balance sheet یعنی کہ اس میں company decided decided to buy back 24000 equity shares of rupees 10 each by issuing new consa shares اگر company shares issue کرنا چاہتی ہے تو جب آپ بتاؤ اگر equity shares کا buy back کر رہا ہوں تو کیا میں equity issue کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو اگر مجھے 24000 equity shares کا buy back کرنا ہے تو buy issue new کیا issue کرنا پڑے گا preference shares ہے نا بچے میں نے لکھایا تھا saving guidance کے مطابق جس کو آپ redeem کر رہے ہو جس type کے shares کا buy back کر رہے ہو تو اس type کے shares کا issue کرنا allowed نہیں ہے تو اگر میں equity کو buy back کر رہا ہوں تو preference کو issue کروں گا preference تو equity کو ہے نا تو buy issue new preference shares of rupees 10 each اس پر کئی سارے caseیں جب بھی آئیں گے میں دکھاؤں گا آپ کو دیرے دیرے پھر آپ یہاں پر copy کیجئے کہتا ہے کہ make entries آپ کو یہاں پر entries باس کرنا ہے کہ entries کیا نکل کر رہے گا تو دیکھو نا solution میں یہاں پر کیا entries بنتا ہے پہلا first entry ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ آپ کو پہلے جو آپ کے equity shares buy back ہو رہے ہیں ان کو پہلے آپ debit کیجئے مطلب ان کو cancel کیجئے تو equity share capital account debited ہے نا equity share capital account debit کریں گے آپ یہاں پہ and to equity share equity share holder account equity share buy back account meaning سے میں کوئی دیکھت نہیں تو ہمارے پاس اس وقت 24,000 shares ہیں تو 24,000 into آپ کا 10 یعنی کہ 2,40,000 2,40,000 اگر آپ 2,40,000 کے shares کو buy back کر رہے ہو تو میرے بچے 2,40 کا ہمیں نیا issue کرنا پڑے گا اس وقت نیا issue کی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے ہم نے یہ مانا جی کہ جب نیا issue کیا تو bank account debited and to کونسے shares کو issue کیا ہم نے preference share capital preference share capital تو ہمیں تو بھئیہ honor سے مطلب ہے کوئی بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے 2,40,000 کے یہاں پہ ڈیویڈ کیا 240 یہاں پہ لکھا آپ کا 240,240 اور اب کیونکہ نیا shares issue ہو چکے ہیں liability والوں کو عدیقت ہے نہیں ہم ان کا payment کر سکتے ہیں اور جب آپ نے payment کیا تو میرے بچے equity share buyback buyback account debited to bank account ہم نے ان کا payment کر دیا اور جب payment کیا تو 240,240 آپ سمجھو میرے بات کہ یہاں پہ کیا چیزیں نکل کے آ رہی ہیں it's very simple کچھ خاص یہاں پہ دکھت نہیں ہے مجھے پتا ہے کچھ سوال آپ کے دیماغ میں چل رہے ہیں ان سوالوں کا جواب میں اگلے کوشن میں دوں گا پہلے سنو میری بات یہاں پہ آپ کو یہاں تک کوئی دکھت نہیں ہونے چاہے میں اس کو مٹاؤں گا ابھی اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا مجھے وہاں پہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھانی ہے اس سے مٹا دوں یہ سر تو آج یہ ہم نے ایک آپ کا کوشن دکھایا کر کے اب میں سیکنڈ کوشن ریڈی کروں گا آپ کو ابھی دکھ ہم لوگوں نے کیا سکھایا جی کہ بھئے اگر ایکوٹی شیرز کا بائی بیک کر رہے ہو تو یا تو پریفرن شیرز ایشو کر دو یا پھر بنا لو بائی بیک ریڈی جو بھی بناو اب تو تو فیس ویلو آف ریڈی میبل آپ کا ایکوٹی شیرز جو ایکوٹی شیرز بائی بیک کرنا اس کے فیس ویلو کے برابر میں اب یہاں پہ آپ کو لے کر آتا ہوں ایکزامپل نمبر ٹو کے پاس لکھو نا میرے ساتھ کونسیب بیلنگ کوشن میں ایکزامپل نمبر ٹو ایک بیلنس شیٹ آپ میرے ساتھ بنائیں گے اور یہ بیلنس شیٹ ہے آف آپ کا ایکس لیمٹیڈ ایکس لیمٹیڈ کا ایک بیلنس شیٹ آپ میرے ساتھ بنائیں گے اس بیلنس شیٹ میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس بینک میں پیسے ہیں مان لو سیونٹین لیکس ہے نا جب خوب سارے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں نا کوئی اس کا یوج نہیں ہوتا ہے کہ کہاں لگاؤں کہاں نہ لگاؤں تم بولتے بھی جو ایکوٹیشیس انہی کا بائی بائی کرلو اچھا رہے گا بینک میں یہ اور جو آپ کے ادھا ریسیٹس ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بس دیماغ سے کوشن نکال لوں یہ مان لو آپ کا تھرٹی تھری لیکس کے تو اس طریقے سے ٹوٹل آپ کا یہ کتنا ہو گیا فپٹی لیکس روپیج کم آؤٹ پچاس لاکھ روپیے یہ آیا کہاں سے کہتا ہے کہ بھئی ایکوٹی شیئر کیپٹل ایکوٹی شیئر کیپٹل یہ کہتا ہے کہ آپ کے فائف یا پھر میں اس کو میں لے لوں ٹو لیکس ٹو لیکس آپ کے شیئر سے ایڈ دی ریٹ آف روپیج ٹین دس روپے والے یعنی کہ یہ ٹوٹی لیکس روپیج کا اماؤنٹ آپ کا ہے ٹوٹی لیکس کا اماؤنٹ پھر کہتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ ٹویل پرسنٹ پریفرنس شیئر کیپٹل ہے مرے بچے جب بولتا ہوں ٹویل پرسنٹ پریفرنس شیئر کیپٹل تو آپ کنفیوز نہیں ہونا مطلب اس پہ ہم بارہ پرسنٹ کی ساب سے دیوڈن پے کرتے ہیں تو دیوڈن کے لئے جب بولے گا تو انٹری پاس کریں گا اتروجہ سی فی نام ہے اور یہ مان لو کہتا ہے فائف لیکس کا ہے کچھ نہ بتا ہے کہ یہ شیئر کتنے روپے کے تو ہم ہمیشہ مانتے ہیں دس روپے کا شیئر پورے اکاؤنٹنسی میں کچھ نہ بتا ہے کتنے روپے کا ہے تو دس کا دیوڈنچرز اگر نہیں بتاتا کتنے کا تم سو روپے کا مانتے ہیں دیوڈنچرز یا بونڈ مطلب دیوڈن بیرنگ سیکیورٹی جو ہوگا وہ دس روپے کے مانے جاتے ہیں انٹریس بیرنگ سیکیورٹی ہنڈڈ روپیز کے اب یہاں کہتا ہے جنڈل ریجر جنڈل ریجر یہ کہتا ہے آپ کا تھری لیکس کا ماؤنٹ ہے اور کہتا ہے یہاں پہ سیکیورٹی پریمیوم سیکیورٹی پریمیوم یہ کہتا ہے آپ کا ون لیک روپیز کا ماؤنٹ ہے ایک لاکھ روپے کا ماؤنٹ اور پھر آپ کی لیابیلیٹیج یہاں پہ آپ کی لیابیلیٹیج ہے کتنا ہو گیا ٹونٹی ون لیکس ایسے ہی دیماغ سے نکال رہا ہوں دونوں کو ٹیلی کر رہا ہوں آپ کو اس پہ دیماغ نہیں لگا نا میں آگے کی باتیں سوچنی ہے سنو میں کیا بولنا ہوں یہاں کہتا ہے نیچے میں کہ X limited decided to buy back 40,000 40,000 equity shares equity shares at the rate of روپیش 14 per share دھیان سے میرے بچے دیکھو یہاں پہ ایک شر کتنے کا ہے 10 روپے کا دیسی دو face value لیکن جب ہم نے offer نکالا کہ ہم shares کو buy back کر رہے ہیں تو ہم نے public کو کہا 14 روپیش کی حساب سے 14 روپے کی حساب سے یعنی آپ میں سے جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ آپ کے shares کو بیچنا ہمیں بیچ دو ہم آپ پر share آپ کو 14 روپیش کا پیمنٹ کریں میرے پیارے بچوں جو face value ہے ہم اس سے زیادہ آپ کو pay کر رہے ہیں 4 روپیش تو جب بھی face value سے زیادہ پیسہ pay کرتا نا premium on redemption premium مطلب کیا ہم کچھ extra آپ کو amount pay کر رہے ہیں on redemption as compare to face value تو وہ ہی کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ آپ کا company company issued company issued 25,000 25,000 12% 12% preference shares preference shares of روپیش 10 each of روپیش 10 each کہتا کہ انہیں 25,000 preferences issued 10 روپے والے and if required and if required اگر کوئی requirement آئی if required اگر requirement آئی تو کہتا کہ own resources company کا جو اپنا resource ہے reserve own resources will be utilized will be utilized بولتا ہے کہ make entries make entries دھیان سے یہاں پہ 40,000 equity shares 14 والے یہ ہم نے یہاں پہ redeem کرنے ہے جی مطلب 10 share 14 کے حساب سے company لیے 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 کچھ share کرنے کے بات کی اور کچھ اگر requirement آیا اور بھی تو اپنے resource کو use کرنے کو تیار ہے بولتا سکتے entry 4 lakh سے دھیان سے یہ دیکھنا آپ کو جو shares آپ کے buyback ہو رہے ہیں ان کے face value سے ہمیں comply کرنا ہوتا ہے company will transfer an amount equivalent to face value of equity shares to buyback یا پھر company will issue new shares up to the face value of equity shares to buyback مطلب ان کا جو وشواہ سے وہ ہمیں کس maintain کرنا پڑے گا جن shares کا buyback ہو رہا ہے اس کے face value سے 4 lakh سے 4 lakh سے آپ مجھے بتاؤ 4 lakh میں سے ہم نے کتنے سے comply کیا یہاں پہ ہم نے issue 250 کیا کیا ہے تو مرے بچے 4 میں 250 ہی تو ہوا ابھی 150 کی کمی ہے اور کوش نے کہا ہے کہ اگر requirement ہوتا ہے if required company اپنے resource کی کرے گی اس کا مطلب ہے کہ company کو یہاں پہ create کرنا پڑے گا to buy back reserve buy back reserve account اب آپ سیکھ رہے جو باتیں بتاتے چلوں گا دیماؤں پہ بیٹھاتے چلیں گے کتنے سے 4 میں 250 تو ہو گیا 150 000 سے ہم یہاں پہ buy back reserve بنانا پڑے اور 150 بنانے کے لیے ہمارے پاس options کیا ہیں تو پہلا option ہے security premium کا میں repeat کر رہا ہوں صرف اور صرف اسی section کے لیے security premium کو free مانا جائے اور کہیں نہیں میرے بچے تو کیونکہ یہاں پہ ہے تو پہلے security premium word use کیا آپ چیئے کرو security premium آپ کے balance sheet میں ہے یا نہیں ہے سر ہے کتنا ہے one lakh ہمیں 150 کے requirement تھی اور one lakh ہے تو کوئی بات نہیں ہم نے one lakh یہاں سے debit کر دیا one لیک اب یہ 50,000 اور چاہیے میرے بچے تو یہ 50,000 جو اور یہاں پہ چاہیے یہ آپ کیا کریں گے second option کیا free میں کیا نام دکھ رہا ہے general reserve general reserve general reserve account کو debit کریں ہے نا یہ آپ نے debit کیا تو اب آپ 150 150 ہو گیا بینہ کسی دکت کے ہم نے کیا کیا جو ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا میرا equity کا 4 lakh جو ہے وہ رہے گا جب تک آپ کا payment نہ ہو جائے کر دیا اب 560 تو میرا پچھے اس طریقے سے ہماری entry complete ہو گئی لیکن دھیان دکھنا اب ہی اس redemption کے بعد جو new balance sheet بناو گے وہ tally نہیں کرے گا سر کیوں tally نہیں کرے گا میں ریجن آپ کو بتاتا ہوں آپ check کرو پہلے entry کو ہم نے ایک نام debit کیا تھا premium new balance sheet اب بناو گا تو new balance sheet میں expense نہیں ہوتا balance sheet میں ہمارے assets ہوتے capital ہوتے liability ہوتے expenses نہیں آتے اب میں کیا کروں کیونکہ ہم نے expense کو debit کیا جب تک expense ہم ہٹا نہیں دیتے ہیں کسی نام سے تب تک ہمارا balance sheet tally نہیں کرے گا تو میں اور اس کو ہٹانے کے لئے جو entry pass کی جائے گی پہلے میں آپ کو یہاں پہ note لکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ note number 1 تھا اس کو مٹائیے اور note number 2 لکھی میرے ساتھ اب جب میں آپ سے بولوں گا پڑھو تو آپ note میں اس کو پڑھ لینا میں نے کئی سارے note ابھی آپ کو دینے ہے اس چیزوں کو سمجھانے کے لئے تو آئی جڑا اب یہاں پہ note number 2 پہ آپ آئیں گے میرے ساتھ لکھو نا یہاں پہ note number 2 note 2 note 2 میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ accounting treatment accounting treatment accounting treatment for writing off writing off کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا writing off کیا premium on premium on buy back میرے پچھے premium on buy back مجھے اس کو ہٹانا ہے اس لئے ہٹانا ہے کیونکہ یہ premium on buy back یہ expense ہے اور ہم جب balance sheet بنائے اس میں کوئی expense نہیں دکھنا چاہیے تو ہم نے کیا کریں گے ہٹائیں گے یہ debit کیا تھا نا آپ کو اگر اس کو ہٹانا ہے تو آپ اس create کیجئے یعنی two premium on buy back کسی بھی expense کو debit میں ہے اگر آپ کو ہٹانا ہے write off کرنا تو create کرنا پڑے گا لیکن کس نام سے پیارے بچوں balance sheet میں جو نام ہے ہم انہی نام کو لے سکتے ہیں مطلب ہمیں جو reserve ہے اسی کو use کرنا ہوگا اور اس میں بھی پہلا option ہمارے پاس ہوتا ہے security premium کا یہاں بھی ہمارے پاس پہلا option کیا ہے security premium کا اگر security premium نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں free reserve option کو آپ یہاں پہ لیں free reserve account debited this is the entry which to pass یہ entry pass کرنا ہوگا آپ اس کو بھی کیا کریں اس کو آپ box میں ڈال دیجئے اس کو آپ یہاں پہ box میں ڈال دیجئے آپ تو security premium account debited free reserve account debited and two premium on buyback account بات سمیاری یہاں پہ yes sir تو یہ جو پانچ بھی entry ہے میں یہاں pass کر دوں اب دکھو میں کیا کروں گا یہ premium on buyback debit میں تھا اس کو create کیجئے two premium two premium on buyback premium on buyback ہم نے اسے create کیا کتنا amount ہے آپ 1,60,000 160 میرے بچے اس کے لئے پہلا option کیا ہے security premium لیکن دھیان جیے security premium جو 1,000 amount ہے پورا بھی use کر چکے buyback manager میں transfer کرنے میں تو یہاں تو amount نہیں ہے manager میں آپ 3,000 amount تھا 3,000 50 use हुआ ہے यहاں तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे general reserve account से use कर ले account debited कितना amount डिकल कहागा जी कितना चाहिए 1,60,000 सर अगर पैसा reserve में कम होता तो मेरे बच्चे हो ही नहीं सकता आप buyback करने जब खुब सारे पैस उसके पड़े है खुब सारे reserve पड़े जिससा कोई यूज नहीं दिखता उसको तो बोलते बहुते बहुते चलो जल्ली से फटब buyback करके equity कम कर लो और जो बैलन शीट हमारे टैली करेगा कि नहीं करेगा वो भी check कर लेते है क्या liability वालो का जो विश्वास्ता वो maintain रहा या नहीं वो भी check कर लेते सुनो ना देखो जड़ा bank में पहले 17 lakhs आपका यहाँ 560 का payment हो रहा मेरे बच्चे तो आपका कितना था 17 250 19 lakh 50 thousand में से आपने कितना पही कर दिया यहाँ 5 lakh 60 thousand 5 60 का तो यहाँ bank में जो amount बच गया वो हो गया आपका 13 lakh and 90 thousand का amount 13 90 मेरे जो other assets है other assets वो हमारे कितने हो गए यहाँ 33 lakhs का amount 33 lakhs का amount clear यहाँ तक यह सर इस सर देखते हैं हमारा यह जो equity share capital था equity share capital जो तो आपके 2 lakhs shares थे मेरे बच्चे उसमें से कितना redeem हो गया 40,000 तो अब यह 1 lakhs 60,000 shares बच गये हैं और 10 रुपे बाले आपका तो amount हो गया यहाँ पर कितना 16 lakhs रुपे 16 lakhs रुपे यह जो 12% आपके preference share capital थे preference share capital जला चे करते हैं यह कितना 5 lakhs था यहाँ देखो 250 का इशू किया यह 750 के हो गया 750 का आपका इसके बाद जो हमारा एक नया reserve यहाँ पर आगया जिसका नाम क्या है buyback reserve buyback reserve अभी अभी जो हमने create किया था और कितने का बनाया था बच्चे यह देखो 150,000 का 150 उसके बाद आपका general reserve जो 3 lakhs का माउंट था general reserve जो 3 lakhs का माउंट था एक बाच यह करते हैं वो कितना बच गया तो 3 में से कुछ नहीं कर रहा जो entrance पास किया ना घटना बढ़ना उसको बस plus minus कर रहे हैं 3 lakhs में से आपका 50 चला गया 250 हो गया और 250 में से फिर 160 चला गया तो 90,000 बच गया यह हमारा 90,000 यह जो security premium हमारा है security premium वो सारा का सारा आपका खतम हो चुका है तो security premium जो 1 lakh था now it has become nil आप देख शेक्ट रहे कि हमने इसको debit करके हटा दिया था और फिर आपकी liabilities जिनके लिए हम इतने सारे काम कर रहे हैं उनके जगे में आपका 21 lakhs का मौंट आपका edge dish रहे गया आपका यहाँ पे देखो ना दोनों से टैली कर रहा होगा यह कितना हो गया 46,90,000 46,90,46,90 आपका निकल के आगया काउंट कर लो 23,50,25 यह ठीक है 46,90 आपका तो दोनों से टैली हो गया अब ध्यान सुनो रुको रुको मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो आप से बाते कर रहा हूं मेरी बात सुनो देखो यहां पर क्या फैदा हुआ लाविनिटी वालों को पहले था कि बाया 20,05 यह 25,00 यह कंपनी से तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा पेमेंट नहीं हो जाएगा यह तो फ्री है इनका तो कोई चेकर ही छोड़ो मेरे पेमेंट होने के बाद आपका पेमेंट होता क्या हो विश्वास अभी भी रहा क्या 16 यह 750 यह और यह 1.5,00,00 रुपे जो हमने कसम खाया था एड केजी कितना हो गया 25,00 आउट ओफ टोटल एसेट्स यह 25,00 का जो अमाउंट है यह कंपणी में तब तक रहेगा जब सLabलाइटे सारी त्वालों का पेमेंट न हो जाए तो मुर्य पज़े हमने अपने जो परपस हा न एकविटी को कम करना मालिकाना हग को कम करना वो भी हमने कर लिया اور ساتھ ساتھ لیابلیٹی والوں کا وشواس بھی پروپر طریقے سے منٹیند ہے آپ سمجھے ماری بات نا تھوڑا سا سپیٹ چل لاؤں تھوڑا سا کیونکہ ریڈمشن اور پرفنشل ہر ایک بچہ اس کو پڑھنے کے پہلے پڑھا ہوا ہے یہ مانتو ہے اس چپٹر کو پڑھا رہا ہوں اگر پھر بھی کوئی دکھت ہوگے تو وہاں پہ ایک بار سٹیڈی کرے کے آپ یہاں پہیں گے اور کلیٹے نکل کے آئے گی آپ کا دماغ میں بات بیٹھ جائے یہ چپٹر کیوں کریٹ ہوا اور ابھی تک ہم نے کیا پڑھا جی کہ اگر آپ ایکوٹی شیرز کا بائی بیک کر رہے ہیں تو جن ایکوٹی شیرز کا بائی بیک ہو رہا ہے ان کے فیس ویلو تک ان کا فیس ویلو ہمیشہ اب اس پر اور کوشن بنیں گے اتنے کہا یا تو نیا پرفنشل سے شروع کر دو یا پھر آپ بائی بیک ریجرب بنا دو جی یا پھر دونوں ملا کے بھی کام کر لو فری ریجرب یا فری کا مطلب سیکیورٹی پریمم بھی ہے ہم اس کو بھی یہاں پہ یوز کریں گے اپنے اس کو کوپی کیجئے پھر اس کے آگے میں آپ کو بڑھاتا ہوں آپ کوپی کریں گے ہو گئے بچوں آئے جارہ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسی کو سمرائج کرتے ہیں اور پھر اگلے پوائنٹس پہ ہم انٹری کرتے ہیں پہلے میں اس کو مٹاؤں گا اور پھر آگے بڑھتا ہوں دو اگزامپل ہمارے ہوئے ہیں پہلے والے میں ہم نے دو کیس کیا تھا اگزامپل نیبر ٹو تھا ہمارا یہ اب آؤ جارہا اس کے آگے میں پروسیڈ کرتا ہوں پہلے میں اس کو مٹا دو آپ کے لئے یہ لو لکھی میرے ساتھ نوٹ نمبر تھری نوٹ نمبر تھری اس کے آگے بڑھتے ہم لوگ دو نوٹ ہمارے ہو چکے ہیں نوٹ نمبر تھری لکھیں گا آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایکوٹی شیرز ایکوٹی شیرز می بھی می بھی بائیویکٹ بائیویکٹ ایکوٹی شیرز می بھی بائیویکٹ ایڈ پار اور پریمیم ایڈ پار اور پریمیم اور ایڈ ڈسکاؤنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کا جو بائیویکٹ ہے میرے بچے وہ پار پہ بھی ہو سکتا ہے پریمیم پہ بھی ڈسکاؤنٹ پہ بھی اگر مان لوگ کوئی شیر دس روپے کا ہے تم چاہے تو ٹین میں ہی بائیویکٹ کر لیں یا پھر ہم نے کیا کیا ٹین کا شیرز تھا ہم نے بائیویکٹ کیا فورٹین کی حساب سے تھرٹین کی حساب سے پریمیم پی آنے کی یا پھر کوئی شیر ٹین روپیج کا تھا اور مارکٹ ویلو اس کی چار روپے پانچ روپے ہو چکی ہے ہم نے ڈیمانڈ سپلائی کو مینٹین کرنے کے لئے کچھ شیرز مارکٹ سے بائیویکٹ کر لیں ہیں نائن روپیج کے ریٹ سے تو جب بھی آپ فیس ویلو سے کم پہ بائیویکٹ کروگے اس کا مطلب کیا یہ ڈسکاؤنٹ پہ بائیویکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تینوں پوسیلیٹی ہو سکتے ہیں لیکن دھانک نا بٹ بٹ issue of issue of new shares جو نئے shares issue کرتے ہیں کونسا جی preference oblique transfer to transfer to CRR یعنی کی بائیویکٹ ریجر یا capital ریجر ریجر is required is required only only up to only up to face value face value of of equity shares of equity shares to be بائیویکٹ to be بائیویکٹ کہتا ہے کہ اگر ہم دھان سنیں یہاں پہ کہتا ہے کہ بھئی آپ shares کو buy back کر رہو premium pay par pay discount pay ہمیں اسے مطلب نہیں ہے ہمیں اسے بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو نیا issue ہوگا یا جو CRR آپ بناؤگے لائیویٹی والوں کے وشواص کو maintain کرنے کے لیے وہ ہمیشہ face value of equity shares to be buy back اس کے face value سے اور ہم نے پچھلے والے کوشن میں دکھایا بھی تھا کہ آپ نے جو redemption پریمیم پہ کیا تھا but compliance is required only up to the face value آؤ نا اس کو بھی سمجھنے کے لیے میرے بچے ایک example یہاں پر ready کرتے ہیں example number آپ لیں 3 اور ایک balance sheet بنا آپ پہ balance sheet of x limited یہ کہتا ہے balance sheet کے اندر میں چھوٹا سا بنائی کیونکہ ہم لوگ بینک میں کہتا ہے آپ کا یہاں پہ 9 lakhs ka amount ہے اور جو آپ کے other assets ہیں باقی کے assets ہیں وہ کہتا ہے 21 lakhs ka amount total کتنا ہوگی ہمارا 30 lakhs یہاں کہتا equity share capital equity share capital اور یہ کہتا off rupees 10 each 10 rupay والے amount total کہتا یہاں پہ مان لو آپ 10 lakhs ka amount 10 lakhs ka amount ہے پھر کہتا یہاں پہ آپ کے general reserve general reserve آپ کے پاس یہ 7 lakhs ka amount ہے اور پھر کہتا ہے liabilities آپ کے پاس liabilities ہیں اور یہ کتنا جی 13 lakhs ka amount total کتنا آپ کا ہو گیا 30 lakhs کہتا ہے نیچے میں آپ کا company company buybacked buybacked ہے کہ آپ to the maximum equity shares کتنا buyback کر سکتے ہو اس میں ایک آپ کا ہے share outstanding میں کہ کتنے shares number کتنے ہو سکتے ہیں تو number of buyback of equity shares can not exceed 25% of total number of shares مطلب یہ آپ دیکھو 10 lakhs کا 10 یعنی کہ 1 lakh shares ہوگے تو 1 lakh 25% کتنا ہوتا ہے 25000 shares 25000 سے زیادہ shares ایک بار میں آپ buyback نہیں کر سکتے یعنی کہ ہمارا جو یہاں پہ number of buyback ہونا چاہیے میں بہت سا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کا 25000 سے کم نکل کے آئے اور بھی دو ٹیسٹ ہے آپ کا resource ٹیسٹ ہے یہاں پہ آپ کے debt equity ہے بہت اس کو دیکھیں گے اب چندہ نہیں کرنا بہت سر نے بولا کہ بہت سلولی سلولی ساری باتیں سمجھائیں گے یہاں پہ مددہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو buyback ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ 25% سے کم ابھی رہے میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اور ہاں ایک چیز اور یہ یاد رکھنا کہ ایک سال میں ایک ہی buyback ہو سکتا ہے اب یہ نہیں کہ ہر ایک مہینے دو دو بار تین تین بار buyback کروں نہ 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 کہا گیا ہے کہ ایک سال کے پیریڈ میں ایک ہی بار buyback ہو سکتا اور ایک بات تو یاد رکھنا buyback ہونے کے seven days یہ دیکھ رہو ایک دو تین چار پانچ چھے سا seven days کے اندر میں ان شیئرز کو فار کے فیقنا بہت ہی کمپلشن ہے سات دن کے اندر میں تھیوری میں ڈسلس کروں گا پروپر طریقے سے فیلہ کہتا ہے کہ بھائیہ کمپنی buyback ٹوانٹی ٹو تھاؤزن اکوٹے شیئرز آف روپیج تین ایچ دس روپے والے کہتا ہے کہ ایٹ روپیج نائن پر شیئر اوہ لو اس پر کیا ہوا کہ جو buyback ہوا ہے وہ نائن روپیج کے حساب سے کبھی کبھی شیئرز کی value market میں بہت ڈاؤن چلی جاتی ہے فیس ویلو سے بھی کمپے تو پانچ روپے شیئرز مان لو ہو چکا ہوگا ہم نے کہا کہ نا جی آپ اتنے پر مت بیچو نائن کے حساب سے ہمیں بیچ دو نو روپے کی حساب سے ہم لینے کو تیار ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بدماش لوگ ہوتا ہے جو market میں manipulate کرتے آپ کے شیئرز کی value کو وہ اس سے cut جائیں گے مطلب جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ نو روپے پر buyback کر رہا ہے یعنی کہ اس کا real وقت جو شیئر کا کم سکم نو روپے ہے تم کم پے کیوں بیچیں گے یہاں بھی شیئرز کا مطلب برینڈنگ آپ کا بڑھتا ہے خیر میں یہاں پہ کہتا ہے کہ نائن روپیج کے حساب سے buyback کیا بولتا ہے کہ make entries اب بولتا ہے کہ entries کرو تو میں کیا کروں گا آؤ نا solution میں پہلا entry میں یہاں پہ equity share capital equity share capital پہلے آپ balance sheet سے ہٹ آئیے جب آپ equity share capital balance sheet سے ہٹ آئیں گے always face value تو آپ کے کتنے shares ہیں جی 22,000 shares اور ایک share 10 روپے کا کتنا ہوگے 240,000 balance sheet سے تو یہ ہٹے گا لیکن جو دیکھو ہمیں یہاں پہ جو equity والوں کو pay کرنا ہے تو equity shares holder account کہہ دو یا buyback account buyback account آپ کی مرضی یہ ہمیں pay کتنا کرنا ہے تو یہ 22,000 جو share سے میرے بچے اس پہ 9 روپیج کے rate سے ہمیں pay کرنا ہے یا کہہ دو کہ 9 کی ساب سے buyback کر رہا ہوں کتنا ہو جائے گا جب اچھے کیجئے 22,000 into 9 into 9 یہ آگیا 1,98,000 کا amount آپ کا 1,98,000 آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس پر ہم نے کیا کیا 2,20,000 کے بدلے میں اتنا pay کر رہے مجھے بتاؤ company کو گھاٹا ہوگا کیا فائدہ ہوگا سر company کو تو فائدہ ہوگا جہاں پہ equity والوں کا 220 ہم نے لیا تھا اس کے جگہ پہ میں اتنا ہی واپس کر رہا ہوں تو company کو 22,000 کا یہاں پہ benefit ہونے والا ہے پھر بچے یہ آپ کا revenue profit نہیں ہے یہ capital profit ہے share capital پہ long term liability پہ یا fixed assets پہ جو فائدے ہوتے ہیں وہ سبھی capital profit کہہ جاتے ہیں اور ہمارے accountancy میں capital profit کو we transfer to capital reserve account تو آپ اس کو capital reserve میں transfer کر دیں گے 22,000 تو یہ ہم نے پہلی entry complete کی دھیان دکنا liability والے کہتے ہیں کہ آپ ان کا redemption پار پہ کرو premium پہ چاہے discount پہ ہمیں مطلب نہیں ہے ہمیں تو face value والا چہرہ جو یہاں دکھتا تھا وہ دکھنا چاہیے یا تو آپ نئے شرس issue کر دو جی کونسا preference یا پھر اپنا resource یعنی کہ قسم کھالو یعنی کہ free کو freeze کرو کچھ بھی کرو لیکن ہمیں face value صحیح مطلب ہے تو میرے پیارے بچے کیونکہ کوشن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نئے شرس issue کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے ایسے case میں company اپنے resource کو use کرے گی یعنی کہ company نے کیا کرنا ہوگا کہ general reserve general reserve ہے نا اگر ہم کسی سے نہیں مانگتے ہیں اس کا مطلب ہم اپنے گھر سے کھاتے ہیں اپنا گھر مطلب کیا اپنے resource اس لئے کوشن اگر نئے issue کرنے کی بات نہیں کرے گا تو ہم اپنے resource کی use کریں گے تو general account debited to buy back reserve کہہ دیجئے یا پھر capital redemption جارو آپ کی مرضی یہ compliance ہمیشہ کتنے سے کرنا ہوگا ہمیشہ compliance کرنا ہوگا up to the face value of equity shares to be buy back اور face value کتنا ہے two twenty تو two lakh twenty thousand سے آپ یہ entry pass کریں گے two twenty سے آپ کا اور پھر جب ان کا وشواس maintain ہو گیا تو آو نا اب ان کا میں payment کر دوں equity share buy back account جو create کیا تھا اس کو debit کیجئے equity share buy back account کو آپ debit کریں گے اور pay کیا یعنی کہ two bank account جب بتاؤ ہمیں payment کتنا کرنا ہے تو payment تو one ninety ڈیٹی کرنا ہے تو بھی تو انہیں باقی کو فائدہ دکھایا تو one ninety eight one ninety eight اگر آپ کہتے ہو کہ آپ اس کا bell sheet دکھا دو بنا کے تو آو دیکھ لو ایک بار bell sheet after buy back کیسا دکھے گا یہ tally کرے گا tally کرے گا ہے نا یہ tally کرے گا کیونکہ always بات ہے کوئی expense تو دکھا نہیں مجھے یہاں پہ جس کو write of کرنا ہے میرے بچے bank میں جو nine lakhs کا amount تھا nine کے بعد check کرو یہاں کچھ بھی نہیں ہوا bank میں یہاں بھی کچھ نہیں ہوا one ninety eight چلا گیا تو ہمارے پاس seven lakh and two thousand کا amount رہ گیا bank میں ہمارے جو other assets ہیں ہمارے چلا گیا کوئی change نہیں ہوا تو ہمارے پچھے twenty one ہی تو رہ گیا سمجھے مارے بات نا اس side میں equity share capital کا جو amount تھا آپ کا کتنا جی ten lakhs دھیان دینے والے بات ہے ہم نے two twenty کو debit کیا ہے تو seven lakh eighty thousand کا amount آپ کا ہو گیا equity share capital کا general reserve general reserve ہم نے کوئی نیا shares issue نہیں کیا ہے اس نے کوئی professionals کا نام نہیں آگا جو seven lakhs کا amount تھا اس میں سے two twenty چلا گیا تو four eighty کا amount یہ رہ گیا آپ کا ہے نا بچھے four eighty کا اور اس کے بات چکیجے اور کوئی نیا نام دیکھ رہا ہے سر ہاں capital reserve یہ نیا نام ہے بچھے تو capital reserve آپ یہاں record کیجے یہ جو ہمیں فائدہ ہوا تھا capital reserve کتنے کا جی two lakh آ ماف کیجے twenty two thousand کا amount آپ کا اور کوئی نیا نام دیکھ رہا ہے کیا نہیں سر لیولیٹی thirteen lakhs لکھ دو آپ یہاں پہ لیولیٹی جو آپ کے thirteen lakhs آپ چھے کرو دونوں سے ٹیلی کرے گا کرنا ہی تھا آپ imagine کرو نا کہ ہم نے liability side کو equity share capital کو two lakh twenty thousand سے کم کیا لیکن bank سے جو payment کیا one ninety eight pay کیا ابھی balance sheet ٹیلی نہیں ہو رہا تھا تو جو ہم نے کم پہ کیا نا اس کو ہم نے capital reserve یہاں پہ دکھا کے balance sheet ٹیلی کر دیا اور باقی تو وہی entry ہے جو ڈبل انٹری ہے جی ڈیویڈ کریٹ سب کام نے کام کیا یہ تین example میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے اب میں کچھ note آگے لکھوں گا اور پھر اس کو بھی question کو روپ میں آپ کو سمجھاؤں گا میں نے کہا ہے آپ کو کہ ہم لوگ جو اس کے theoretical چیزیں جو ہیں ان کو practically پہلے سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر الگ سے اس کا theory section میں ہم پورے chapter کے theory section واج study کریں گے آو نا اب لکھیں گے میرے ساتھ نوٹ نمبر فور نوٹ نمبر فور نوٹ نمبر فور فور لکھنا only those equity shares only those equity shares can be buybacked can be buybacked buybacked which are which are fully paid دھیان سمرے بچے کہتے ہیں کہ آپ انہیں equity shares کو buyback کر سکتے ہو جو fully paid ہے لیکن اگر fully paid نہ ہو تو full stop آگے لکھیں گے if they are if they are not fully paid fully paid comma then firstly firstly they should they should they should make fully paid fully paid by any of any of following any of following two methods two methods دو طریقہ ہیں میرے بچے ان کو fully paid up کرنے کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی equity shares اگر fully paid up نہیں ہیں تو آپ کو پہلے fully paid up کرنا پڑے گا fully paid up کرنے کے دو طریقے ہیں کیا طریقہ ہے کیا بات ہیں اس کو لکھانے کے پہلے میں آپ کو اس concept کو سمجھانا چاہتا ہوں تو آپ پہ ایک کام کرنا اچھلو پہ لکھیں لکھیں لوں اب یہاں پہ method one method one پہلا method یہاں پہ کیا جی by making by making final call اگر shares fully paid up نہیں ہیں آپ ان کو fully paid up کر دو کیسے جی جتنا پیسہ ان پہ بکایا آپ اس کو call کر لو they will become fully paid entry کیا ہوگا اس کے اندر میں number one entry بتا یہ باروی کلاس آپ نے پڑھا تھا کیسے کریں گے تو entry ہوگا equity share equity share final call final call account debited to equity share capital account equity share capital account ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ہو گیا due کرنے کا being final call final call due due کیا ہم نے اور اگلی entry میں آپ ان سے پیسہ receive کر لو جب ہم پیسہ receive کریں گے تو bank account debited to equity share final call account ہم نے یہ پیسہ receive کر لیا آپ کا ٹھیک ہے نا یہ entry ہے being being final call final call money received ہم نے final call کا پیسہ یہاں پہ receive کر لیا اگر آپ دھیان سے دیکھو گے entry کو میرے بچے تو equity share final call debit اور credit cancel ہو گیا یہ جو آپ کا debit میں اور grade میں cancel ہو گیا تو ultimately کیا ہوا bank count debited to equity share capital account مطلب bank پیسہ آ گیا اور capital بڑھ گیا shares fully paid up ہو گئے ہمارے پاس ایک اور بھی طریقہ ہے method two یہ کہتا ہے method two آپ کا جو ہے by making bonus call bonus call اگر shares partly paid up ہے تو bonus call کر لو sir bonus call کا مطلب ہم ان سے پیسہ نہیں مانگائیں گے ہم کہیں گے کہ دیکھو جی جو کچھ ہے سب آپ ہی کا تو ہے تو بال شیٹ میں جو ریزرو پڑے وہ بھی آپ ہی کہ ہم نے کہ ریزرو کا جو پیسہ ہے وہ ہی آپ کے capital میں کنورڈ کر دیتے ہیں کیسے ابھی دکھاؤں گا پر لکھو آپ یہاں پہ making bonus call کے اندر میں یہاں پہ general entries ہم کیسے پاس کریں جنرل entries بونس کول کرنے کا تو پہلا یہاں لکھیں گے آپ کا free reserve free reserves جو ہمارے پاس ہوتے ہیں account debited to equity share equity share bonus call account bonus call account یہ ہم نے پہلا entry اور دوسری entry یہ equity share bonus call account جو آپ نے trade کیا تھا اس کو ڈیویڈ کیجئے and two آپ کہیں equity share capital account تو یعنی کہ آپ نے کیا کیا simply اگر دیکھا جائے تو یہ اور یہ آپ اس میں کٹ گیا reserve کو کم کر کے ہم نے capital کو پڑھا دیئے اگزام میں جو بھی طریقہ بولے گا shares کو fully paid up کرنے کا وہ طریقہ فاللو کریں گے لیکن اگر اگزام میں نہیں بتاتا کہ ہم کون سے طریقے کو فاللو کریں تو میرے بچے note لکھے آپ یہاں پہ important note if method to make equity shares fully paid not given in question not given in question اگر question میں نہ بتا then کہتے ہے کہ bonus call method should be followed یعنی کہ اگر question آپ کو نہیں بتاتا کہ جن equity shares کو ہمیں fully paid کرنا ہے وہ کون سے طریقے سے کیونکہ دو طریقہ یہاں پہ ہیں تو آپ یہاں پہ کیا کریں گا بونس call کریں گے بونس call ہے نا اور ایک note لکھ دینا نیچے میں کہ بھئی ہم نے bonus call لیجم کیا کیونکہ آپ نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے اب پہلے میں اس کا logic آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر یہ یہ آخر آپ کے بائی بائی کے اندر میں کیوں concept لیکس کا اماؤنٹ ہے 20 لیکس کا ماؤنٹ اور جو آپ کے ادر assets ہیں جو باقی کے آپ کے ایسیٹ ہیں وہ کہتا ہے یہاں پہ 40 لیکس کا ماؤنٹ ہے سارے figure میں assume کر رہا ہوں دیماغ میں جو آرہ وہ رہا ہوں یا پھر 8 called up whatever تو 2 لیکس into 8 کتنا ہو گیا 16 لیکس کا ماؤنٹ اس کا مطلب وہ ہے میرے بچوں کہ share ایسے تو 10 روپے کا ہے لیکن ابھی تک جو پبلک نے پی کیا ہے صرف 8 روپیج کا ماؤنٹ ہے 2 لیکس into 8 یہ ہمیشہ بار میں paid پھر there is general reserve general reserve یہ کہتا ہے آپ یہاں پہ 9 لیکس کا ماؤنٹ ہے اور security premium security premium 3 لیکس کا ماؤنٹ ہے اور پھر آپ یہاں پہ liabilities کتنا ہو گیا 27 لیکس روپیج اور یہ ہمارا دون سیڈ یہاں پہ ٹیلی ہو گیا 60 لیکس نیچے کہتا ہے کہ x limited decided to buy back buy back کتنا کچھ بھی ہو 2 لیکس کا 25% یعنی کہ آپ 50 thousand سے کم یا 50 thousand شیئر سونا چاہیے to the maximum 25% of شیئر سے زیادہ buy back کرنا ایک بار میں allowed ہے ہی نہیں سمجھ ہماری بات تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ 25 50 thousand سے کم یا 50 thousand لے لیا مطلب اتنا ہم کر سکتے ہیں ایک سلم تیسائی to buy back 50 thousand equity shares equity shares at the rate of rupes 15 per share یہ 15 rupes کی حساب سے buy back کرنا سوچا تو مطلب 10 rupes share تھا ہم نے 15 rupes buy back جیس کرانا کرالو آپ کا کہتا یہاں پہ company issued 30,000 30,000 preference shares preference shares of rupes 10 each and and if required if required اگر requirement آئی تو own resources own resources company کا جو اپنا resources were utilized company نے اپنے resource کو یہاں پہ use کر لیا بولتا ہے کہ make entries بولتا بتاؤ آپ entries کیا پاس کرے گے آپ کو دھیان سے میری بات سمجھ نہیں پڑیں گے دیکھو ہوا کیا جلا imagine کرنا کہ میں کوئی غلط نہیں بول جب اس company کو لائلیٹی والوں نے کرش دیا تھا بچے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اور یہ دو مین مالک ہیں ان کا پیسہ 2 lakhs into 10 total 20 lakhs روپیش business میں رہے گا مانتا ہوں ابھی تک 16 lakhs 8 روپیش کی حساب سے لیکن 2 روپی تو اور آئے گا ٹوٹل 20 lakhs اور 5 25 lakhs company میں تک رہے گا جب تک میرا payment نہ ہو جائے یہ تو سوچاؤ گا بچے ہر ایک آدمی جب کسی company کو کرش دیتا ہے کتنا پیسہ owner کا ہے یا کتنا پیسہ بہت دھیانم رکھتا ہے اس سے پڑا چلتا کہ کتنا solvent ہے تو ان کا وشواص تھا کہ 20 lakhs ہو گا اور company میں تک رائے گا جب تک لیابلیٹی والوں کا payment نہ ہو جائے بٹ آپ نے کیا کیا ان کو فلی پیڑ کرنے کے بجائے جو پیسہ ان کا بیجنس میں ہے وہ بھی واپس کرنے کے بات کر رہا ہو یہ غلط ہے تو پھر بچے یہ جو لیابلیٹی والے دوڑ کے چلے کے company jack کے پاس بولا company jack بھی company jack یہ company غلط کام کر رہی ہے ہمارے دو وشواص کو تو ہم نے سوچا تھا یعنی ہمیں اینی ہاو شیئر کو فولی پیٹ اپ کرنا ہی پڑے گا اگر ہم ایکوٹی شیئر بائی بیک کر رہے تو اب ان کو فولی پیٹ اپ کرنے کیا ہے ہم نے کام کرتے ہیں اس میں سے ہی پیسہ نکال کے ہم یہ ٹرانس کر دیتے ہم دونوں سے کوئی بھی طریقہ یہاں پر لے سکتے ہیں تو میرے بچے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوشن میں پڑھ بتاؤ کہ یہ جو ایکوٹی ہیں ان کو فولی پیٹ اپ کیسے کیا جائے گا کئی کوشن بتا رہا آپ کو کئی کوشن بتا رہا نہیں بتا رہا تو اس کیسے میں ہم کیا کریں گے ہمیں یہاں پہ بونس کول میتھڈ کو یوز کرنا پڑے گا بونس کو میتھڈ کو یوز کرنا پڑے گا تب جا کے شیئر آپ کے فولی پیٹ ہو گے and then they can be redeemed ٹھیک ہے تو اب ہم کریں گے کیا جی آؤ نا شروع کرتے یہاں پہ میں پہلے entry pass کروں گا ان کو فولی پیٹ اپ کرنے کا لیکن فولی پیٹ اپ کیا صرف 50,000 کو کروں کہ سب کو کروں concept کہتا ہے کہ سب کو کرنا پڑے گا آپ سوچو اگر 50,000 کو ہی فولی پیٹ اپ کریں گے تو ان میں سے جو 50,000 شیئر سولڈر ہے وہ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا تو پیسہ گھر سے بھی نہیں گیا اور شیئر پیٹ اپ ہو گئے اور باقی والے تو بولیں گی تو ہمارا کیوں نہیں تو سب کو یہ آپ فولی پیٹ اپ کرنے کام کرنے سوری فری ریجر فری میں کون سا جنرل میرے بچے یہاں فری کا مطلب صرف فری ہے یہ سیکیورٹی پریمم نہیں کیونکہ سیکیورٹی پریمم صرف بائی بائی کے لیے کہا گیا کہ فری ہوگا بائی بائی کے لیے یہاں تو پارتلی پیٹ اپ شیئرز کو فولی پیٹ اپ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ فری کا مطلب صرف اور صرف کیا ہوگا جی آپ کا جنرل جر ہوگا مطلب یہ فری پیسہ تو جنرل ری جر اکاؤنٹ ڈیبیٹیٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹیٹ تو آپ کا ایکویٹی شیئر فائنل بونس کول اکاؤنٹ بونس کول ہم لوگ ان کو بونس کول کر کے ان کو فولی پیٹ اپ کر رہے کتنا میں چاہیے جی تو ٹو لیکس انٹو ٹو ٹو لیکس انٹو ٹو یعنی کہ فور لیکس کا مانٹ تو ہم لوگوں نے کیا کیا فور لیکس کے آپ کا یہ اور سیکر انٹری میں ہم کیا کریں گے ایکوٹی شیئر بونس کول اکاؤنٹ کو آپ ڈیویڈ کر کے تو آپ کیا کریں گے ہاں پہ ٹرانسر کر دیں گے اس کو کہاں جی آپ کے ایکوٹی شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ میں ایکوٹی شیئر کیپیٹل اکاؤنٹ میں تو اس طریقے سے آپ کا فور لیکس اگر میں ان دونوں کا impact آپ کو دکھاؤ میں کیا ہوا آپ بیل شیئر کرنا میں کر رہا ہوں تو ریزر فور لیکس سے کم ہو گیا یعنی جو نائن تھا آپ گھٹ کے کتنا ہو گیا فائی لیکس بچے یہ آپ کے فائی لیکس ہو گئے اور بونس کول کریٹ اور ڈیویڈ کینسل ہو بڑ گیا تو سکسٹین بڑ کے کتنا ہو گیا ٹونٹی اور یہ پیڈ 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 مطلب فولی پیڈ ہو چکے تو یہ ہم نے پہلے شیئر کو فولی پیڈ کیا تیسری اینٹری میں روچے یہاں پہ تھرڈ اینٹری میں اب ہم کیا کریں گے 50 شیئر کو بائی بائی کرنے کی بات کر رہا ہم نے یہاں پہ ایکوٹی شیئر ایکوٹی شیئر ایکوٹی 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 شیئر ہمیشہ دانا ہے یہاں پہ فیس ویلو یعنی فائی فلیکس کا ماؤنٹ اور فیس ویلو سے جو زیادہ پی کر رہے وہ آپ کا ہو جائے پریمیم آن بائی بائی ہے نا وہ ایکسپینس کمپنی کا لوس ہے پریمیم آن بائی بائی تو جو بھی ایکسپینس لوس ہوتے جب وہ بڑھیں گے تو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں نا کتنا 50,000 into آپ کا 5 ہے نا یہ 2 لیک 50,000 کا ماؤنٹ ہو گیا اور یہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں دھان رکھنا لیوریٹی والوں کا وشو 5 لیک سے مینٹین کرنا ہوگا اور اس کو مینٹین کرنے کے لئے کوشن کہا کہ 30,000 پریمیش کرنا ہے تو آو نا ایشو کر دیتے ہیں یہاں پہ بینک اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو پریفرنش شیر کپلل کاؤنٹ سر اگزام میں نیریش نہ دوں آپ کی مرضی دینا ہے یہ تو اچھی بات ہے جب کوشن بولے گئے تب تو دینا ہی پڑے گا نہ بولے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کی مرضی کرنا کرو 3 لیک کا مونٹ تو یہ 3 لیک سے ہم نے کیا کیا انٹری پہ پاس کیا ٹھیک نا بینک تو پریفرنش شیر کپٹل کاؤنٹ آپ کا اب ہمارے پاس کیونکہ ہمیں کمپلائ کتنے سے کرنا تھا 5 لیک سے 3 ہو چکا ہے ابھی اور بھی 2 لیک کرنا ہے تو ہمیں 2 CRR بنانا پڑے گا کتنے سے 2 لیک لیک کیا اتنا amount ہمارے پاس ہے پہلا option security premium premium کا تو 3 لیک سکیورٹی premium security premium account ڈیویٹی 2 لیک سکیورٹی پورا کر لیا تو 3 ڈو 5 والوں سے لیابلیٹی والوں کا ویشواف مینٹین کر دیا اب دنیا کی کوئی بھی تاکت ہمیں پیمنٹ کرنے سر نہیں روک سکتی 6 ڈیویٹ کر لو آپ کہا گیا ایکوٹی share holder account آپ ایکوٹی share buyback account بھی کر سکتے کوئی دکھت نہیں ہے اگر ایکوٹی share holder account لیکھا تو ایکوٹی share holder account ڈیویٹی to bank account to bank account 750 750 کا ہم نے یہاں پہ payment کر دیا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے کام پورا کر دیا اب اگلی entry ہماری 7th entry یہاں پہ ہو نی ہے اب یہ expense write off کرنے کا premium own buyback کوئی entry کوئی entry پہلے کرو بعد میں کرو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن دھیان نہ کہنا payment والی entry تب ہی ہو جب آپ نے ان کا وشواث maintain کر لیا باقی کوئی دکت نہیں ہے تو 250 سے ہمیں اس کو write up کرنا ہے پہلا option کیا تھا security premium آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس security premium amount کتنا ہے 3 تھا بھر 3 میں سے دیکھو آپ نے 2 lakh یہاں پہ use کر لیا 1 lakh amount ہے بچے اس میں بچا ہوا ہے تو 1 lakh روپیز لے تھوڑے اگر کوشن میں آپ کو کچھ بھی کہہ دے گا آپ سب کچھ جاتے ہیں ایک بار summarize کروں میں کہ ہم نے مینٹین کرنا ہے only up to the face value اور اس وشواس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس دو option ہے یا تو new issue کریں دوسری type security کا یا پھر CRR کو برائیں CRR کو برانے کا option کیا جی آپ کا free reserve یا security premium پہلے security premium پھر free reserve رکھ آپ کا یہ بات تو پڑ جو share security partly paid up before redemption they must be converted into fully paid up equity shares for converting them into fully paid equity shares we have two options either to make final call or to make bonus call for bonus call we have only one option that is free reserve there is no security premium for this purpose because this bonus call is buyback security premium کو free مانیں گے بات شمای آگے اچھا تو میں اس کو ختم کروں اور میں آگے بڑھتا ہوں کچھ اور بات سمجھاؤ گا six example میں آتے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا کیا بات نکل کے آتی یہ لیجے میں اس کو ہٹا دوں اور six example کو میں آپ کو کر ہوں جتنی ساری بات اس میں آپ کے لیے آئی ساری بات میں پارٹ پارٹ میں آپ سمجھا رہا ہوں اور یہ دیکھیں گے جب میں تھیوری اس کا ڈسکس کروں گا تو ان ہی سب چیزوں کو آپ کو وہاں بھی دکھائے دے گا یہ سب بات کچھ نئی ایکوٹی شیئر ایکوٹی شیئر تو بی بائی بیک جو ایکوٹی شیئر بائی بیک ہونے ہیں وہ کہتا ہے ون لیک شیئر اور یہ کہتا ہے آف روپز تین ایش مطلب فیس ویلو کتنا دس روپے کہتا ہے کہ ایٹ یعنی کہ ہی کر دیتا ہوں ایٹ پریمیوم اوف ایٹ پریمیوم اوف ٹوانٹی پرسنٹ مطلب جو ایک لاک شیئر سے دس روپے والے ان کا جو بائی بیک ہوگا that will be ایٹ روپی ٹوی ٹوی پریمیوم اوف ٹوانٹی کا مطلب کہ دو روپے پریمیوم پی کہتا ہے کہ کمپنی ڈیسائیڈ ٹو ایسیو new preference shares preference shares of rж 10 each full stop calculate calculate number of number of preferences preferences to be issued to be issued for complying for complying section of buyback if if case one new shares issued at par at par throh jaga chhoڑ کے case number two new shares issued at premium of ten percent solution میں یہی پہ کریں گے اس لئے جگہ چھوڑا ہم نے یہاں پہ بہت important بات ہے دھیان دینا یہاں پہ بچے confused ہوتے ہیں بہت آپ کو نہیں ہونا ہے آپ دھیان سے مری باتیں سنیں گا اچھا لگے گا چپٹر میں کچھ دم نہیں ہے مری بچے کہتا ہے کہ آپ دیکھو یہاں پہ ون لیک اکوٹی شیر دس روپے والے آپ نے یہاں پہ بائی بیک کرنے اور 20% premium پہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں جو face value ہے face value ہے وہ کتنا آپ کا ہو گیا جی ون لیک انٹو 10 10 لیک کا موقت اور جو ہمیں بائی بیک پرائیس ہو گیا یا کہہ دو بائی بیک ویلو ہو گیا total وہ کتنا ہو گیا تو 1 لیک انٹو 12 ہے نا 20% premium پہ 12 لیک مجھے بتا ہمیں جو نیا issue کرنا ہے یا جو crl بنانا ہے وہ کتنے کرنا ہے 10 لیک دکھا چکا ہوں پہلے کہ آپ چاہے shares کو پار پہ redeem کرو بائی بیک کرو premium پہ چاہے discount پہ compliance is required only up to the face value بولا تھا بچہ پیچھے question بھی کیا تھا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دونوں ہی case میں اوپر کا amount آپ ہوگا 10 لیک ہمیں تو face value سے comply کرنا ہے 10 لاک یعنی کہ جو نئے shares issue کیے جائیں گے اس کا number نکالنے کے لئے جو اوپر کا amount ہوگا 10 لیک مطلب face value جس ہمیں comply کرنا ہے سنو نا میری بات اگر آپ جو نئے shares issue کرتے ہو 10 روپے والا ہے اور issue پار پہ ہوا تو کتنے shares issue کیے جائیں گے آپ یہاں پہ 10 سے divide کریں گے یعنی کہ یہ آگیا آپ 1 lakh shares آپ 1 lakh preference shares issue کرنے پڑیں گے یہ ہوا نا اور اگر مان لو issue premium پہ ہوتا ہے تو دھان دینا ایک share جو issue ہو رہا 10 روپے کا ہے premium مطلب 1 روپے اور 10 پرسند یعنی 11 grade سے issue ہو رہا ہے 11 grade سے لیکن دھان اگر یہاں پہ divide ہوگا 10 سے آپ کا اگر issue پار پہ ہو چاہ premium پہ plan اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں face value کا exchange face value سے چاہیے face value سے تو اگر ہمیں face value سے comply کرنا ہے تو نیچے والا جو نیا issue ہوگا اس کا face value یعنی کیا یہاں پہ 1 lakh share ہو جائے ہے نا آپ جانتے کہ نیا discount پہ شو نہیں ہوتے تو exam پہ آج ہے پریمیم پہ آج ہے ہمیشہ number of shares کتنے issue کیے جائیں گے اس بات کو پتہ کرنے کے لیے we always divide it by the face value ٹھیک ہے بچے اور پھر جو کمی آئے گی ہم اس کے بار کیا کریں گے آپ CRR بنے گا پہ ہمیں یہاں پہ آپ کا face value اس ہی بات کو سمجھانے کے لئے میں کوشن آپ کو بناؤں گا اس ہی بات کو سمجھانے کے لئے یہ آپ کا جو ہم نے لکھایا یہاں پہ اس ہی بات کو سمجھ میں کوشن میں سمجھا دیتا ہوں اس سے مٹا دو میں یہ سر تو آج میں اس کو ایک کوشن میں convert کرتا ہوں اور آپ کو بیلنشیٹ یہاں پہ ایکس لیمٹیڈ کا ہے ایکس لیمٹیڈ کا یہ بیلنشیٹ ایکس لیمٹیڈ کا ہے کہتا ہے یہ مارکر پتا نہیں کیوں انک ختم ہو جاتا میں پرشان ہو جاتا ہوں جب انک ختم ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بینک میں یہ ٹھیک ہے یہ پہ 35 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 35 لیکس کا اور جو ان کے ادھر ایسیٹ ہیں باقی کے جو آپ کے ایسیٹ ہیں وہ کہتا ہے مان لو 65 لیکس روپیج کا بہت زیادہ ہو جائے 55 کر لو کون 1 کروڑ کا فگر لکھے لیکس لکھنا مجھے اچھا لگتا ہے یہ 90 لیکس ہو گیا یہاں کہتا ہے ایکوٹی شیئر کیپٹل یہ کہتا ایکوٹی شیئر کیپٹل اور روپیج 10 اور یہ آپ 40 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 40 لیکس کا پھر کہتا ہے جنرل ریجر جنرل ریجر یہ کہتا ہے 15 لیکس کا ماؤنٹ ہے سیکیورٹی پریمیم سیکیورٹی پریمیم یہ آپ کا یہاں پہ 8 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 8 لیکس کا ماؤنٹ سیکیورٹی پریمیم اور پھر آپ کی بہت ساری ایک نام لیتا ہوں دیولپمنٹ دیولپمنٹ ریجر یہ سارے ریجر نو ہے نون فری ہوتے کسی خاص پرپس کے لیے وہ فری چلے فری کیا ہوتا نون فری کیا ہوتا ایسے میں سمجھ پورا لیکھ کے پھر بھی کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجئے کتنا ہو گیا جی 25 لیکس اور یہاں پہ 90 لیکس 90 لیکس ٹھیک نا کوئی ڈاؤٹ اس میں نئی سر نیچے آو کہتا ہے کہ x limited buy back اس کا 25% کتنا ہوگا یہ 4 لیکس ہے 10 لیکس تو 4 لیکس کا 25% کتنا ہوتا ہے 1 لیک 1 لیک سے کم لے لیتا ہوں اس بار کیونکہ 1 لیک to the maximum limit آپ کا ہے 80 thousand equity shares at the rate of روپیش کتا لے لوں میں 25 کر لیتا ہوں 25 each full stop کہتا ہے company used its own resources company ایسے کرتے ہیں issued 20% 20% full stop if required if required own resources own resources were used پھر آپ یہاں پہ ڈیویڈ کریں گے کیا پریمیم اون بائی بیک پریمیم اون بائی بیک اکاؤنٹ ڈیویڈ کیجے یہ کتنا ہو جائے گا تو ایٹی تھاؤزن انٹو آپ کا فیپٹین ہے نا بچے ٹونٹی فائیب تھا تو یہ ہو گیا آپ کا ٹویل لیکس ڈیویڈ کیجے ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ نئی سر اب ہمیں کیا کرنا یہ ٹو اپنے کہا ایکوٹی شیئر بائی بیک اکاؤنٹ یا ایکوٹی شیئر ہولڈر اکاؤنٹ فرق نہیں پڑتا کتنا ہو گیا ٹونٹی لیکس روپیز کا ماؤنٹ یہاں پہ ٹونٹی لیکس تو یہ انٹری ہے بینگ اماؤنٹ ڈیو کرنے کا اب یہ پہ تھوڑی کیا اب پیمنٹ کرنے کے پہلے لیابیٹی والوں کو وشواف مینٹن کرنا ہوگا کیا بولا جی 45,000 preferences issue کرو آپ bank account debited to preference share capital account اور دھیان دو نیا issue جو ہے وہ آپ کا premium پہ ہوا ہے 20% premium پہ to security to security premium اکاؤنٹ premium اکاؤنٹ کتنا چی تو آپ کا دھیان دینا ہے 45,000 انٹو ٹین یہ ہو گیا 4,50,000 45,000 انٹو آپ کا ٹین premium کے آگے میں 45,000 20% یعنی کے دو روپیا یعنی کے 90,000 تو bank میں کتنا آگیا 5,40,000 میرے پیارے بچوں دھیان دینا بچے اکثر گلتیاں کرتے ہیں آپ نہیں کرنا میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ کیا ہمیں وشواس کتنے سے maintain کرنا تھا 8,000,000 پہلی بات premium ہم consider نہیں کرتے ہم یہ دیکھ رہا ہوتا 8,000 اس وشواس کو maintain کرنے کے لیے جو آپ نے نئے شیرس issue کیا ہے اس نئے شیرس میں جب آپ بتاؤں 5,40 450,90 ان میں سے نئے issue کا face value کون سا ہے face value 450 ہمیشہ face value کو face value سے compare کرنا ہے یعنی کی 8,000,000 سے جو ہم نے وشواس maintain کرنا تھا اس کے لیے جو نئے issue ہوا وہ 450 ہی count کیا جائے گا premium کا جو پیسہ ریسی بوا وہ وشواس کے لیے count ابھی نہیں کیا جائے گا سمجھو نا جو کہ اگر issue premium پہ ہوا تھا تو divide کسے کیا تھا face value سے جس سے divide کروگے اسے ہی وشواس کا maintenance مانا جائے گا تو in short اگر کوشن کہتا ہے کہ نئے issue آپ نے premium پہ کیا ہے تو ہمیں face value کو دیکھنا ہے 8,000,000 میں ابھی کتنا ہو پایا 450 8,000 میں کتنا 450 ابھی کمی کتنے کی ہوگا 350 اکثر بچے گلتیا کرتے بولتے 8,000 میں 540 کا issue ہوگیا باقی سے کرلو گلت ہے face value کو face value سے کریں گے تو 8 میں 450 یعنی 350 کرنا ہے اور CRR کو بنانے کے لئے پہلا option جو ہمارے پاس ہوتا ہے that is security premium account یہاں بھی دھان دو آپ میرے پاس کتنا آگیا 90 چاہے وہ premium balance sheet میں ہو چاہے جو entry پاس کیا جو بھی premium کا پیسہ ہے آپ کے پاس سب کو آپ use کر سکتے تو create barback رجر اور CRR تو پھر بچے یہاں پہ ہمارے پاس 8 lakhs روپیج اور یہاں پہ 90 8 90 کا amount 8 90 میں سے ہمیں چاہیے کتنا 350 amount 350 آپ سمجھ دو na 8 lakhs پہلے سے balance sheet میں یہاں پہ ہمارے پاس 90 اور آیا تھا نیا issue پہ تو آپ 8 90 8 90 ہو گیا 8 90 میں سے 350 ہم نے یہاں پہ نکال دیا اب 350 450 8 lakhs comply دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اب ان کا payment کرنے سو روک نہیں سکتی تو میں چوتھی entry میں کیا کروں گا we'll start making payment اور equity share buyback equity share buyback account debited کتنا payment کرنا تھا payment 20 lakhs amount 20 lakhs payment pay to bank account 20 lakhs payment کر دیا سار entry ہو چکی کچھ بچا تو نہیں سر ہاں سر یہ premium on buyback جب premium pay redemption ہوگا وہ expense کو write off کرنا ہی پڑے گا یہ requirement ہوتا میرے بچے اور premium on buyback write off کرنے کے لیے پہلے میں کر دوں دیویٹ میں تھا نا جب ہٹانا ہوگا تو create کرنا ہوگا تو premium on buyback premium on buyback کو ہم نے یہاں پہ create کیا کتنا mount آپ کا ہے 12 lakhs روپیج یہ 12 lakhs روپیج جو آپ نے یہاں پہ create کیا option کیا ہے پہلا option security premium پہلا option ہمارے پاس کیا ہے security premium account divided کتنا premium ہمارے پاس تو سنو 8 lakhs پہلے سے تھا اور 90 ہمارے پاس یہاں پہ آیا تھا یہ total آپ کا 8 90 ہو چکا تھا out of 8 90 ہم کتنا use کر چکے 350 350 entry ہو چکا ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس 5 lakh 40 000 کا mount پڑھا ہوا ہے دیکھ رو premium میں کتنا پڑھا ہوا ہے 5 40 ہے بچے تو آپ کیا جنڈل لیجر سے سر کم پڑا تو ہو ہی نہیں سکتا میں پہلے بتا چکا ہوں کم نہیں ہوگا چندہ نہ کرنا تو جنڈل لیجر میں 15 lakhs کا mount ہے ہمیں چاہیے کتنا 9 lakh 60 thousand ہم نے کیا اس کو یوج کر لیا کام پورا ہو گیا تو یہ چیزیں جو ہمیں دھیان دینے پڑتی میرے بچے اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ سمجھ سمجھ دھانے کے لیے آپ کو دھیان دینا ہوگا یہ کیسے بات چلی اب میں کام کرتا ہوں آج کا پورا کلاس جو ہم لوگوں نے study کیا اس کو summarize form اس کو جڑا ایک بار study کر لی جی اگلی کلاس میں دیکھیں گے کئی چیزیں اچھے بات ہیں جو اب نے نہیں سکھا ہے اور پھر پریکٹس کوشن میں سارے آئیں گے جی جب بتاؤ کہ اگر ایکوٹی شیرز ایکوٹی شیرز بائی 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 بیک تو بائی بیک بائی بیک ہو ہمیں جو کمپلائن سے ہمیں جو نیو ایشو چاہیے نیو ایشو یا پھر جو سی آر بنانا ہے کتنے سے بنانا ہے یہ اپ ٹو فیس ویلو اپ ٹو فیس ویلو آف ایکوٹی شیرز تو بائی بیک ہے نیو بچے یہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہی بتایا تھا یہی بتایا تھا نا دوسری بات آپ کا point one تھا دوسرا بات only آپ کا fully paid equity shares can be buy back ہے نا fully paid جو ہوں ہی ہوں گے if not اگر نہیں ہے تو ہم نے دو چیز دیکھا یا تو آپ final call کر لو یا پھر آپ کر لو bonus call کیا کرنا ہے question پکا بتائے گا نہ بتائے تو bonus call option میں نے آپ دیا تیسرا ہم نے کہا یہاں پہ کہ if redemption on premium ہو رہا ہے تو premium on redemption کو write off کرنے کا ہمارے پاس option کیا تھا ایک آپ کا security premium اور دوسرا تھا free reserve کا free reserve میں کیا کیا نام آ سکتے ہیں آپ کے exam میں بتا دوں یا تو نام رہے گا general reserve کا یا profit loss account credit balance لابیٹی سائٹ دیکھے گا credit میں debit loss کو کہتے ہیں یا پھر آپ دیکھے گا dividend dividend equalization equalization reserve oblique fund کچھ بھی کہہ سکتا ہے یہ dividend کو pay کرنے کے لئے ہوتا ہے excess provision excess provision then actually required مطلب جیسے provision for tax مال لو ہم نے 5 lakhs کا بنایا ہوا ہے تو دولہ کیا ہو گیا فری ہو گیا وہ بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ security premium دھار رکھ نا security premium صرف اور صرف اس chapter کے لئے ہی free مانا جاگا ادبا یہ non free ہوتا ہے section 52 میں اس کی usage کیا وہ proper طریقے سے بتا گیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں باقی بات تو ہم نے دیکھا میرے پچھے اب ہاں ایک چیز اور اگر اس new issue اگر نیا issue جو ہوتا ہے اس کو comply کرنے کے لئے وہ پار پہ ہوگا چاہے premium پہ ہوگا discount پہ نہیں ہو سکتا discount پہ نیا issue کرنا allowed نہیں ہے تو پار پہ ہوچا premium پہ ہو ہمیشہ face value تک ہی comply مانا جائے گا اس کے آگے کا نہیں ان کے بارے میں سارا دیکھا وشواس کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک proper طریقے سے study کر کے اگلی کلاس میں آئیں گے اور پھر اس chapter کو بہت اچھی طریقے سے practically end کرنے کی کوشش کریں گے اس کا theory section میں نے الگ سے record کیا ہو ہے چلو بچے آج کلاس یہی پہ رکھتے ہیں اگلی کلاس ملیں گے اس کا آئی کونٹو کرنے کے لیے آپ سارے بچوں کو بہت سارا پیار بے بے ٹاٹا بچے بے ٹاٹا تینک 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 جی تینک 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 تینک